السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج کل یہ جو اگلے ہفتہ یا پیس سے آگے والے آنے والے دنوں میں جو ٹیسٹ ہوں گے سی ٹی اور پی ای ٹی کے جو اس ویکن میں ہو رہے ہیں پی ای ٹی اور ڈی ایم کے اور باقی سی ٹی اور پی اس ٹی کے تو اکسر سٹوڈیوں نے یہ پوچھے رہتے ہیں کہ ان کی ام سی کیوز کہاں سے آتے ہیں تو ان کی سارے ام سی کیوز یہ گورنمنٹ بوکسی ہی آتے ہیں اور زیادہ تر ام سی کیوز جو ہیں وہ اکسرسائز سے آتے ہیں تو اس لئے میں یہاں پہ اس یوٹیوب چینل پہ تقریبا سی ٹی کے ٹی سے پہلے ففٹ سے لے کے ٹھل تک کے سارے سالوڈ اکسرسائز انشاءاللہ یہاں پہ میں اپلوڈ کروں گا تو آج جو میں ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں اس میں ہم کلاس ایٹ کے اسلامیات کے سالوڈ اکسرسائز پڑھیں گے تو آئیے چلتے ہیں کلاس ایٹ کے اسلامیات کی طرف تو یہ کلاس ایٹ کے اسلامیات کے پہلے اکسرسائز ہے تو اس میں پہلے ہمارے پاس آہرت کی زندگی ہے یہ ہمارے پاس آئیت عبدی قیامت کے دن سور پونکھا جائے گا دو مرتبہ قیامت کے دن دو مرتبہ سور پونکھا جائے گا انسان کی پیدائش کا مقصد کرنا ہے عبادت انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو احتیار دیا ہے کس چیز کا احتیار دیا ہے نیکی اور بدیگا دنیا میں موجود رکاوٹیں عقیدہ آہرت پر یقین رکھنے والے کو نیک عمال سے کرتی ہے مزدیک کرتی ہے اس کے بعد یہ ان کے حالی جگہ بھی ہم نے کیے ہیں اور ام سی کیوز بھی کیے ہیں تو یہ اس کے حالی جگہ ہیں اس میں ہیں کہ عقیدہ سے مراد پختہ نظریہ ہے انسان کی تحلیق بیکار نہیں ہے اخساسی زمداری بیدار کرنے میں عقیدہ آہرت کا ہم کرتار ادا کرتا ہے وقوعی قیامت کے وقت سور پونکا جائے گا ایمان اور عمال صالحہ کی کسرت والا کسرت والا انسان جنت میں جائے گا روزے کو عربی میں کہتے ہیں روزے کو عربی میں ہم سون کہتے ہیں روزے کا بنیادی مقصد ہے تقویہ یہاں پہ جو مار کیا گیا ہے تسکیہ یہ غلط ہے روزے کا بنیادی مقصد تقویہ ہے رمضان میں زنجیروں سے جکر دیا جاتا ہے شیعتین کو لیلت القدر بہتر رات ہے ایک ہزار مہینوں سے رمضان کا پہلا عشرہ کہلاتا ہے رحمت اس ایس ایم سیکیوز کی چانسز ہوتے ہیں کیونکہ ایس ایم سیکیوز سٹوڈنٹ بھول جاتے ہیں کہ رحمت ہے مغفرت ہے فرصت ہے نجاد ہے تو پہلا عشرہ ہمارے پاس رمضان میں ہوتا ہے رحمت کا اب یہ چلتے ہیں یہ ہے دیش قریباً پچیس سال تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی تو سعید حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً پچیس سال تک رہی تھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ چالیس سال کی اس کی عمر چالیس سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی اور اس کی ٹوٹل عمر سیکسٹی فائف تھی تو پچی سال تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی رہی تھی اس کے بعد دوسرا ہم سے کیوز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینے میں دیش دن کے نفلی روزے کافی ہیں یہ بھی امپارٹن ہے یہ ایک سب رسول نے ان کو پتہ نہیں ہوتا مہینے میں تین دن کے روزے کافی ہیں نفلی روزے کافی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیش کو نپسند فرماتے تھے رہبانیت کو نپسند فرماتے تھے یہ ہے رہبانیت کے مطلب اکیلے میں عبادت کرنا ابھی ریسٹلی جو سیور سیکرٹریٹ کے آفیس اسسٹن کا ٹیسٹ ہوا تھا تو اس میں کچھ اس طرح کہیں کیوں سے کیوں لائے تھا کہ اسلام میں کونسی چیز منع ہے تو اکثر سٹولنٹ نے رہبانیت کو ٹک مارک کیا تھا کیونکہ میرے حیال سے وہ غلطہ ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں ڈیش والا عمل پسند فرماتے تھے سخولت والا عمل پسند فرماتے تھے ایک دفعہ ایک ڈیش عورت نے چوری کی محضومی عورت نے چوری کی ڈیش اسی بدولت تباہ ہوئے کہ وہ غریبوں پر حد جاری کرتے اور امراہ کو چور دیتے تھے بنی اسرائیل اس وجہ سے تباہ ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نام لیے بغیر تنقید فرماتے ضروری امارت کے سوا ہر امارت انسان کے لئے وابال ہے پسندیدہ عداد کو یہ حالی جگہ کی طرف جلتے ہیں پسندیدہ عداد کو بتکلفی سے عدا کرنے کو خلق کہتے ہیں آغاز وہی میں پریشان اور متفکر دیکھ کر حضرت ختیج رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی عداد بتا کر تسلی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش کے گھر جاتے اور دو دوختے یہ ہے خباب بن العریس یہ امپارٹن ام سیکیوز ہے ایسی ام سیکیوز کے زیادہ چانس ہوتے ہیں جو اکثر سٹوڈنٹ کو پتا نہیں ہوتے باقی تو اکثر ہم دیکھتے ہیں تو یہ سب سٹوڈنٹ کو پتا ہوتا ہے یہ والا ایسا ہے کہ یہ اکثر سٹوڈنٹ کو پتا نہیں ہوتا یا نام بھول جاتے ہیں تو خباب بن العریس کے گھر جاتے خضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دو دوختے ان کے بکروں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفعہ حاجت کے لئے عبادی سے دور نکل جایا کرتے ناز و نعمت تقلف اور عیش پرستی نبسنجیدہ عدات ہیں درجہ زل سوالات کے مناسب ترین جواب مندہ پرے اس میں ہمارے پاس ہے تحمل کا مفہوم ہے برتباری اور استقامت دکانا اللہ تعالیٰ نے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا ہے سبر اور نماز سے یہ والا بھی تورا کنفیوزنگ ہے یہ بھی اکثر چونڈنٹ کو پتا نہیں ہوتا کہ نماز اور روزے سے قرآن اور نماز سے روزے اور قرآن سے یا سبر اور نماز سے تو اللہ تعالیٰ نے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا ہے سبر اور نماز سے آگے والا ہے تورڈ نمبر بیبسی کے باعث انتقام نہ لینا یہ یہاں پہ غلط مارکو ہے مجبوری ہے مجبوری نہیں اس کو کہتے ہیں بے کسی بیبسی کے باعث انتقام لینے کو ہم بے کسی کہتے ہیں میدان جنگ میں سبر میدان جنگ میں سبر ڈٹ کر بہادری اور ثابت قدمی دکانہ ہو لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین پر دشمنی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین پر ابو لہب اور اس کی بیوی نے دشمنی کی خالی جگہ میں آتے ہیں سبر کے لگوی معنی ہے رکنے کے ہیں سبر کے لگوی معنی رکنے کے ہیں اے ایمان والو تم سبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو بیش سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سبر کریں جیسے اول العظم رسولوں نے کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبر میری چادر ہے ہنے جگہ پھوڑ کریں انگلے والے سبق میں جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صادح وراء کو ترجیح دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیش سے عبادت کرتے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں غرم فرما جاتے احلاس سے عبادت کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی غلاموں سے دیش نہ فرماتے تھے برا سلوک نہ فرماتے تھے دین کی تبلیغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیش کی شدید محالفت کا سامنا کرنا پڑا تمام کفار یا کفار مکہ کی شدید محالفت کا سامنا کرنا پڑا کسی گورے کو کالے پر اور کسی دیش کو گورے پر کوئی برتری نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دیش میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اس پر فہر کروں گا لیوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لیوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اس پر فہر کروں گا میں اس پر فہر نہیں کرتا ہر کی چاہے وہ کتنی چوٹی یا بڑی ہو دیش کے بغیر اس کی کوئی وقت نہیں احلاث کے بغیر اس کی کوئی وقت نہیں مناسب ترین جوہ منتحب کریں پہلا ہمارے پاس ہے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اچھے عمال بجاہ لانے کو کہتے ہیں احلاث تقوی کا حد تقوی کا تعلق ہوتا ہے دل سے تقوی کا تعلق دل سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیک برطری کا میار ہے تقوی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً میری نماز عبادات جینا اور مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یہ پرسے حال جگہ ہیں اگلے چپٹر کے اللہ تعالیٰ دیش کرنے والوں سے محبت کرتا ہے عدل و احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے عدی بن حاتم اپنی قوم کا سردار تھا مال غنیمت کی تقسیم ان کے دوران اب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ڈیش تھی جس سے ایک شہر کے چہرے پر خراش لگ گئی کجور کی شاہ تھی ڈیش اپنی قوم کا سردار تھا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسط کی حبر سن کر سن کر سن کر باگ کر شام چلا گیا تو یہ ہمارے پاس ہے عدی بن حاتم یہ اسیسٹی جنرل میں یہی امسی کیوز آیا تھا وہ آئی تنگ امسی کیوز میں وہ امسی کیوز آئے گا اس کو تھوڑا سا چینج کیا تھا اس میں یہ آیا تھا کہ عدی بن حاتم اپنے قوم کا سردار تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسط کی حبر سن کر باگ کر ڈیش چلا گیا اس میں پھر شام عراق باقی من دیئے گئے تھے تو وہ اس طرح دیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمات ہوئے عدی بن حاتم کی بہن کو خوراک چادر اور سواری دے کر اس کی قوم کے اس کی قوم کے کافلے کے ساتھ روانہ فرما دیا بدلہ لینے کی قوت کے بوجود کسی کو ماف کر دینا بھی احسان کہلاتا ہے درجہ زل کی مناسب ترین الفاظ مدہب کرے خسن کا مطلب ہے اچھائی ممینین افس میں بائی بائی ہیں ایک دوسری کے ساتھ تعال کرو نکی و تقویٰ کے کاموں میں ابو عمیر بائی تھا سعیدنا انس رضی اللہ کا یہ امسی کیو دیس ہے کہ یہ بھی ایک سر کسی کو پتہ نہیں ہوتا اور یہ ایٹر والنگ کو جو اس طرح میں نے باقی جو دو ٹیسٹ ابزرب کیا ہیں تو اس طرح کی امسی کیوز زیادہ تر اٹھاتا ہے کہ ابو عمیر بائی تھا پھر ایکسر سٹوڈن کو پتہ نہیں ہوتا حالانکہ یہ بک کے ایکسرسائزز سے ہی لے رہے ہیں سارے امسی کیوز یہ سعیدنا انس رضی اللہ کا بائی تھا سمامہ بن احسال کا تعلق تھا یا مامہ سے سمامہ بن احسال کا تعلق یا مامہ سے تھا ترجزل کی مناسب ترین جواب منتحب کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیت کی باتوں کو ادا فرماتے تھے عام فکروں میں ادا فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدبہ دیا کرتے تھے سادہ سا خدبہ دیا کرتے تھے عجمی کا معنی ہے گنگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت مدینہ کے سفر کے دوران ملاقات ہوئی تھی امی موبد رضی اللہ عنہ سے خلاق کرتا ہے کہ سی چیز انسان کو خلاق کرتی ہے جھوٹ انسان کو خلاق کر دیتا ہے آگے حالی جگہ ہمارے ساتھ ہیں قرمجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو امہات الممینین قرار دیا گیا ہے تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہلحانہ کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سنن و نوافل زیادہ تر گھر میں ہی ادا فرماتے تھے ازواج متحرات کی تعداد ایک زمانے میں ڈیش تک پہنچ گئی تھی نو تک پہنچ گئی تھی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نماز ڈیش پڑھ کر ازواج متحرات کے گھروں کو تشریف لے جاتے اثر پڑھ کر نماز اثر کی بات ہو ازواج متحرات کے گھروں کو تشریف لے جاتے دو جواب پر ٹھیک کا نشان لگائے آگے ہمارے پاس ہیں تمام ازواج متحرات کے پاس جوڑا تھا ایک 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 جوڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پانچ وقت نمازوں کی سنت پڑھتے تھے گھر میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سنت پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات کی حقوق میں فرماتے عدل فرماتے تھے مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی امپارٹن انسیٹیوز ہے اور اس کی بھی چانس ہیں کہ یہ آجائیں تو اس طرح کے مرض الوفات آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کرنا نہ پسند فرماتے بعد از نماز عشاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کرنا پسند نہیں فرماتے تھے اچھا اس میں ہمارے پاس ہے کہ صبر و تحمل دیش کی فریضہ کی انجام دہی میں بہت اہمیت رکھتی ہے امر بالمروف و نحیان المنکر کی امر بالمروف فنیان المنکر کی انجام دہی کے لئے دیش و دنائی بنیادی جہر ہے حکمت و دنائی بنیادی جہر ہے ظالم حکمران کے سامنے دیش کہنا افضل جہاد ہے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے نکیوں کی اشاعت اور برائیوں کا صدباب کرنے والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ دیش سے کام لے کر لوگوں کو ماف کرنا سیکھے افو درگزر سے کام لے کر لوگوں کو ماف کرنا سیکھے المنکر سے مراد برائی ہے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ پہلے خود بھی اس پر عمل کرے اور پھر دوسروں کو اس کی تلقین کرے ہمارا آگے جو امسی کیوز ہے اس کے بات ہے علماء کرام اپنے دیش اور موائز کے ذریعے امر بالمروف انہیہ نکر کا فریض انجام دے سکتے ہیں اپنے خطبات اور موائز کے ذریعے سب سے بہترین عمد خضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے معروف کے معنی نیکی کے ہیں ای ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے احلیال کو بچاؤ آگ سے امر بالمروف انہیہ انہیہ منکر کیلئے انتہائی ضروری ہے حکمت عمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی ہو بھی ہے امر بالمروف انہیہ انہیہ منکر کی جزیل کی مناسب ترین جواب منتحب کرے حرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے حلال آمدنی کے ذرائع ہیں کہتی بڑی اور تجارت اس کے بعد ہمارے پاس جو آگے والا ہے اس میں ہیں کہ اہلِ قرابت اہلِ قرابت اور مختاجوں اور دیش کو ان کا حق دیتے رہو اس میں ہیں ہمارے پاس مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو جیسے اس کے پاس کوئی زائد سواری ہوتا اسے چاہیے کہ وہ اپنی دیش کسی ضرورت مند کو دے دے اپنی زائد سواری کسی ضرورت مند کو دے دے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے صاحبِ جہداد موتولی یتینوں کی جہداد کی دیکھ بال اور نگرانی کا معوضہ نہ لے بیوہ عورت اور مسکین پر خرچ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی معنی نہ ہے نہ تو اندھے پر گناہ ہے اور نہ لگڑے پر کوئی گناہ ہے موضور افراد سے ڈیش جیسا فرض بھی معاف کر دیا گیا ہے خد جیسا فرض بھی معاف کر دیا گیا ہے تو یہاں پہ ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کیونکہ آگے والے جو پورشن ہے وہ ہم اس کے دوسرے پارٹس میں اپلوڈ کریں گے تک تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی